بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا آئیدل فتر بائیس اپریل بروز ہفتہ ہوگی چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان تاہور میں زونل کمیٹی کو چاند کی کوئی شہادت نہیں ملی مفتی محمد رمضان سیال بھی مولانا کاری محمد عارف مفتی محمد عساق مولانا حافظ عبیر حسن کی شرکت محکمہ محمد سمیت دیگر محکموں کے نمائندے بھی موجود تھے پاکستان کے اکثر اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو چوالیس ہیجری بائیس سپریل دو ہزار تئیس بروز ہفتہ کو ہوگی وقت کم مقابلہ سخت خواتین شاپنگ کے لیے بازاروں میں پہنچ گئیں انار کلی پینوراما سینٹر مالڈوڑ لیبرٹی اچھرا بازار میرش میچنگ جوتوں کی تلاش چوڑیوں اور مہنڈی کے سٹالز پر گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ مردوں کے سالونز پر ڈیرے زلفوں کی تلاش خراش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت مزید احوال جان لیتے ہیں انار کلی بازار میں اس وقت حسنین اولخ موجود ہیں جی حسنین آگاہ کیجئے گا لاہور کے مشہور ترین بازار انار کلی میں موجود ہیں موجود ہیں اور جب انار کلی کا ذکر کیا جائے تو بانو بازار کا ذکر نہ کیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ بانو بازار کا رخ کرتی ہے وہاں سے نہ صرف جیولی اور چوڑیاں خریدی جاتی ہیں بلکہ مختلف آئٹمز کی جو چیزیں ہیں جو کہ خواتین کی شاپنگ کا حیصہ ہیں وہ وہاں سے خرید کی جاتی ہیں ایک ایسی ہی فیملی ہماسہ موجود ہے جنہوں نے انار کلی بانو بازار کا رخ کیا ہے اور وہاں سے شاپنگ کی جاتی ہے ان سے گفتگو کر دیں میں مجھے بتائیے گا کیا لینے آئے ہیں کیا خریدہ ہے اور کمپیرٹیو لی انار کلی بانو بازار میں آ کر شاپنگ کرنا کیسا لگتا ہے سب سے پہلے تو ریڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہاں پہ سوٹ پانچ ہزار کا تھا چار ہزار کا لیتے تھے وہ سوٹ سات ہزار کا ہو گیا اتنی زیادہ مہنگائی ہو گی کہ انسان بچوں کا پورا کرے کہ اپنا پورا کرے تین تین جوتے یا تین تین سوٹ لینے کے بجائے اب ایک ایک وہاں پہ لینا پڑتا ہے اتنا ایک فیملی کے لیے بہت مشکل ہو گیا اگر ایک انسان سر وائف کر رہا ہے تو پوری فیملی کھانی ہے تو بہت مشکل ہو گیا میں مجھے یہ بتائیے گا جو عید ہے عید کے اوپر کون سے جو ویرنگ ہیں یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرنا پسند کرتی ہیں آپ یا پھر جو شاپنگ ہے اس کرنے میں کیا پریفر کرتی ہیں میں تو زیادہ تر ویسٹرن ڈریسنگ کے علاو بجائے نا جو شہری ہیں وہ اس وجہ سے بھی خوش نظر آتے ہیں کہ جو روزیں ہیں وہ مکمل تیس ہوں گے ساتھ ہی ساتھ جو انارکلی یا پھر بانو بزار میں آکر شاپنگ کرنا کمفرٹیبل رہتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہنا ہے شہریوں کا کہ جو ویسٹرن ڈریسنگ ہے حسنین علاق آپ کا بہت شکریہ عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں چہل پہل بڑھنے لگی بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد بازاروں میں موجود ہے لیبرٹی مارکٹ میں اس وقت تلہا شرف موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی تلہا موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیجئے گا میں لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہوں یہاں پر عید کی شوپنگ کرنے کے لیے آئے شہریوں کا ایک بڑا رش موجود ہے خواتین بچے اور مرد تمام یہاں پر موجود ہیں جوتے کپڑے اور نئے لباس کی جو شوپنگ ہے وہ یہاں پر جاری ہے جبکہ آخریداری اروج پر ہے یہاں پر خواتین جو ہیں وہ مہندی لگوانے بھی مصروف ہیں یہاں میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آجا بتائیے گا کہ یہاں عورتیں مہندی لگوانے آ رہی ہیں تو کس طرح کی مہندی پسند کرتی ہیں اور کیا اس حوالے سے عید کے حوالے سے کہنا چاہیے ہیں جی مہندی آج کل جو ٹرینٹ چل رہا ہے وہی لگوانی چاہی رہی ہے جو جیسا چاہتے ہیں ویسے ہم لوگ لگا دیتے ہیں کوئی بیل چاہتے ہیں بیل میں لگا دیتے ہیں اگر کوئی سرکل میں چاہتے ہیں راؤنڈ لگانا تو وہ راؤنڈ میں لگا دیتے ہیں آجا آپ نے شوپنگ اپنی کر لی ہے اپنی عید کی شوپنگ ہاں جی ہم لوگ نے پہلے کر لی تھی کیونکہ یہ چاند رات کو تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا بلکل جو شہری ہیں وہ شوپنگ بھی ٹھیک ہے تلہا شرف آپ کا بہت شکریہ عید الفطر قریب آتے ہی شہر کے بڑی مارکیٹوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا کریم بلوک مارکیٹ میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی شوپنگ میں مصروف ہیں موجودہ گہمہ گہمی کا مزید احوال جان لیتے ہیں مہر علی اکبر وہاں پر موجود ہیں جی مہر علی آگاہ کیجئے گا فطر میں مشکل سے ایک دن باقی رہ گیا اور جو شہری ہیں وہ عید کی شوپنگ کے لیے بیتاب دکھائی دے رہے ہیں جس کے پیشے نظر کریم مارکیٹ میں شہریوں کا خاصہ رش ہے کوئی جو ہے وہ پینٹ شرٹ کھریدنے میں مصروف ہے تو کوئی کرتا اور شلوار کھریدنے میں مصروف تھا اسی حوالے سے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں جی مجھے بتائیے گا آپ نے عید کی شوپنگ کر لی ہے کیا کیا خریدہ آپ نے عید کے پہلے دن کے لیے پینٹس خریدی ہے یار کچھ جینز وغیرہ ہے کچھ شرٹ وغیرہ ہے اور آپ جو ہے اپنی عید کا پہلا دن کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کپڑے بین کے ماشاء اللہ عید کا پہلا دن تو اچھا گوز ہے ویسے ہم نون مسلم لیکن آپ کا تو وار بھی جو ہے مچھے طریقے زمان آتے ہیں جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو ہم نون مسلم ہیں لیکن جو عید کا تہوار ہے وہ ہم جو ہیں وہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو شو جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اسی حوالے سے اور شہری بھی موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں جی بتائیے گا آپ کریم مارکن میں اس وقت موجود ہیں موسم بھی خوشحال ہے اور خوشگوار ہے اور آپ کے چہرے پہ ایک بڑی اچھی مسکان بھی ہے تو آپ نے کیا عید کے لیے شوپنگ کی ہے میں تو آیا ہوں بھائیوں کے ساتھ میں نے کپڑے وغیرہ لے لی ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو بات بڑے بھائی نے کی ہے کہ ہم نون مسلم ہیں باقی مارے ہی مسلم بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر عید مناتے ہیں ہمیں بہت خوشی ملتی ہیں آجی اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا یہاں پر کافی زیادہ شہریوں کا راشہ آپ نے بھی خریداری کیا ہے ٹھیک ہے محر علی اکبر آپ کا بہت شکریہ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ پردیسیوں نے رختے سفر بانگ گیا بس اڈوں پر رش کہیں ٹکٹ نہ آیا اب تو کہیں اوور چارجنگ کا مسئلہ قرائیوں کے معاملے پر بھی بحث و تقرار ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کینٹین مالکان بھی مسافروں کو لوٹنے لگے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی جاری شہر کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش لگا رہا مسافروں کی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اوور لوڈنگ اور زائد کرائے وصول کرنے کی شکایات بس اڈوں کے اطراف کنٹین مافیا بھی لوٹ مار کرنے لگا مسافروں نے ٹرانسپورٹرز اور کنٹین مالکان کی لوٹ مار پر عالی حکام سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گھروں کو واپس جانے کے لیے سٹی بس ٹرمینل پر بھی مسافروں کی بھیڑ لگی رہی زائد کرائے لینے پر مسافروں اور ٹرانسپورٹر میں گرمہ گرمی بھی ہوتی رہی گزشتہ سال کی نسبت کرائیوں میں بے تہاشا اضافہ ہونے پر جا ہے کہ ٹرانسپورٹرز من مانے کرائے وصول کر رہے ہیں ویئر ہاؤسز سے بقایا رہ جانے والی کتابوں کی فراہمی ہونی تھی تاہم ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے عید کی چھوٹیوں سے پہلے ہی سکولز کو کتابوں کی فراہمی روک دی ہے شہر میں قائم فری ٹیکس بک کے ویئر ہاؤسز کو تعلی لگ گئے ہیں دو روز سے ویئر ہاؤسز پر تائنات عملہ بھی غائب ہے اسادزہ ویئر ہاؤسز کے چکر لگانے پر مجبور ہیں اسادزہ کا کہنا ہے کہ کتابوں کے بغیر خالی ہاتھ لوٹنا پڑا سی ایو ایڈوکیشن لاہور پرویز اختر نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے تمام ڈیپٹی ڈی اوز اور اے ای اوز کی میٹنگ طلب کر لی ہے پرویز اختر خان کا کہنا ہے کتابوں کی فراہمی کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری رہے گا لاہور مسائل کی دلدل میں دھسنے لگا بیشتر علاقوں میں مسائل کے امبار لگ گئے ریلوے اوفیسر کالونی والڈن میں تین روز سے پانی کی بندش مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے معاملات زندگی بری طرح متاثر سہری اور افتاری میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہو گئے عالی حکام سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا غزالی پارک شاہ کمال روڈ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو گئے جگہ جگہ گڑے پڑ گئے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کہتے ہیں سڑک کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا لیکن الیکشن میں تاخیر پر کام روک دیا گیا باوجود اس کے کہ ہم نے بہت ساری شکایات درج کروائیں لیکن پھر بھی ابھی تک یہ کام مکمل نہیں کیا جا رہا ہے پتہ نہیں کبھی ٹھیکے دار بھاگ گیا ہے کبھی کہتے ہیں الیکشن لیٹ ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ سڑک نہیں بن رہی ہے میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ کیا یہ الیکشن کے لیے ہمیں رشوت کے طور پر سڑک ملے گی ہم نے جو ہے وہ رشوت لے کر جو ہے یہ وہ اپنی سڑک تعمیر کروانی ہے کیا غزالی پارک شاہ کمال روڈ کی طرح صبائی دار الحکومت کی بے شمار اہم شہرہ ہیں خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں لیکن پتہ نہیں ان سڑکوں کی کب دوبالہ تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا امران خان کے قابل زمانت وارن گرفتاری موصول تھانا مارگلہ میں چینمن پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمے میں وارن جاری کیے گئے ہیں زمان پارک میں امران خان کے وکیر نے وارن گرفتاری وصول کیے ہیں اس حوالے سے مزید احوال جان لیتے ہیں رانا آزر نوٹ سے جی رانا آزر آگاہ کیجئے گا جنرکل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کے قابل زمانت وارن گرفتاری جو ہیں وہ جو ان کے رہاش کا زمانت پارک پر وصول پر آئے گئے ہیں اور یہ جو ہیں مارگلہ میں ایک مقصد تجوہ تھا اس پر وارن جاری ہوئے تھے جو کہ آج اسلامباد پر یہاں پہنچی تو انہوں نے ٹیم کی رہاش کا پہنچی اور یہاں پر ان کے وکلہ جو ہیں امران خان کے انہوں نے وارن گرفتاری وصول کیے ہیں اس کے بعد تجوہ رہا ہے کہ یہ قابل زمانت وارن پارنٹ ہیں اور یہ جو پارنٹ ہیں ان کے وکلہ نے بس ان کی ہیں ٹھیک ہے رانا آزر نور آپ کا بہت شکریہ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا چودمائے جلاس پنجاب کی تمام مارکیٹ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کابینہ نے مارکیٹ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کے فیصلے کی منظوری دے دی نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دوران ملازمت شہید یا وفات پانے والے پولیس افسران و اہلکاروں کے بچوں اور بچیوں کو بھرتی میں عمر کی ریایت دینے کا فیصلہ کیا گیا نگران وزیراعلا نے عید تاتیلات پر صوبائی وزراء کو دارالشفقت جیلوں اور اسپتالوں کے دورے کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عید کی خوشیوں میں کم حیثیت طبقات کو شریک کریں یہی آپ کی حقیقی عید ہے ادھر نگران وزیراعلا پنجاب نے داتا دربار کی تیرہ برسے بند پارکنگ کو فوری طور پر فنکشنل کرنے کا حکم دے دیا محسن نقوی نے کہا کہ زائرین کی سہولت اور ٹریفک کو رمادہ وان رکھنے کے لیے دوزر تس سے بند کار پارکنگ کو کھولا جا رہا ہے داتا دربار پیدل جانے والے زائرین کے لیے فٹپات پر محفوظ راستہ بنایا جائے گا محسن نقوی نے مزار کی توسیع اور ری ڈیزائننگ کے لیے پلان طلب کر لیا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی سے خانپور سے اگوا اور باحفاظت بازیاب ہونے والے کمسن بچوں اور والدین نے ملاقات کی محسن نقوی نے والد ڈاکٹر حسن محمود اور والدہ ڈاکٹر زنازش کو بچوں شایان اور سبحان کی باحفاظت بازیابی پر مبارک بات دی والدین نے بچوں کی جلد بازیابی کے لیے محسن نقوی آئی جی پولیس اور تفتیشی ٹیم کا شکریہ ادا کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ہوتا ہے کہ عید پر میونسپل اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اجلاس عید کے دنوں میں شہروں کی مکمل صفائی یقینی بنایا ہے ضروری فیلڈ سٹاف کی چھوٹیاں منسوک کریں کمیشنہ لاہور کے احکامات جاری کمیشنہ لاہور کی زیرہ صدارت اجلاس میں ڈیائی جی لاہور افضال کا اثر سمیت تمام حکموں کے افسران نے شرکت کی جبکہ ڈی سیز کی بزریہ ویڈیو لنک شرکت محمد علی رندھاوہ نے حدایت کی کہ مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے والے بس مالکان کے خلاف ٹریک ٹاؤن کریں انہوں نے کہا کہ تمام ایسیز بس ویگن اڈوں کے دورے کریں جبکہ سرکاری کرایا نامہ بس کی نمائی جگہ پر آویزان کرایا جائے جونئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کی تیاریوں کے لیے قومی جونئر ہاکی ٹیم کے تربیتی کیمپ کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا عید کی چھوٹیوں کے بعد کیمپ پچیس سیپرل سے دوبارہ شروع کیا جائے گا ڈی ایچ اے ہاکی ایرینہ پر ایک ماہ تک جاری دہنے کے بعد قومی جونئر ہاکی ٹیم کے تربیتی کیمپ کا پہلا مرحلہ ختم کیمپ کے پہلے مرحلے کے آغاز میں سنتالیس کھلاریوں کو طلب کیا گیا تھا دو ہفتے کے بعد کھلاریوں کو شارٹ لسٹ کر کے تعداد انتیس کر دی گئی کیمپ کے آخری روز صبح کے سیشن کے بعد کیمپ ختم کر دیا گیا جبکہ عید کی چھوٹیوں کے بعد کیمپ پچیس اپرل سے دوبارہ شروع ہوگا کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے کے ایک ہفتے کے بعد حتمی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہے